نمسکر نیوز نیچن بر اوکی نامہ پریزنس چیمپینز کی جنگ دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ اکھل گپتہ آئی پیل دوزار چوبیس ملب جیسے جیسے مقابلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ٹورنیمنٹ کا رومانچ الگ اس طر پر پہنچ رہے ہیں فیلال سبی ٹیموں کی بیچ دس کی دس ٹیموں کی بیچ تاپ فور کو لے کر ایک زبردست لڑائی دیکھنے کو مل رہی ہے ہر ایک ٹیم چاہا رہی ہے کہ اپنے بچے ہوئے مقابلے اچھے طریقے سے جیتے اچھے نوٹ پر جیتے تاکہ ایک پلی آف کا ٹکٹ ان کو مل سکے اب بدوار کو ٹورنیمنٹ میں 32 مقابلہ گجران ٹائٹنز اور دلی کیپٹلز کے بیچ کھلا جائے گا یہ مقابلہ ہوگا جی ٹی کے ہوم گراؤنڈ یعنی احمدباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں اب اس میچ کو لے کر اس میچ کی پچھ ریپورٹ کیسے ہوگی میچ کے دوران موسم کا حال کیسا رہنے والا ہے دوروں ٹیموں کا ہیٹ ٹویٹ ریکارڈ کیا کہتا ہے جی ٹی کی اور ڈی سی کی سمبھاویت پلینگ 11 کیا ہوگی سب پر بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو نیوز نیشن کو اور نیوز نیشن سپورٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے کیونکہ پورے آئی پی لیوز نیشن پر اوکی نامہ پریزنس چیمپئنز کی جنگ یوں ہی جاری رہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں گجرات برام دلی میچ کی پچھ ریپورٹ کی یہ مقابلہ احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہاں کی پچھ کی بات کریں تو یہ گینبازوں کے لیے کافی انکول ہے کیونکہ یہاں گینبازوں کو اچھا ٹرن اور باؤنس ملتا ہے ایسے میں بلے بازوں کے لیے اچھا یہی رہے گا کہ وہ پچھ کو پرک کر اپنی پاری کھیلیں اس پچھ کا اوسطن سکور 170 رنوں کا ہے آنکھڑوں کی معنی تو یہاں پر بعد میں بلے بازی کرنے والی ٹیم کو زیادہ سفلتا ملی ہے اور گجرات میں بڑھتی نمی کے کارن ڈیو فیکٹر بھی میچ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لیے ہمارے حساب سے یہاں جو بھی کپٹن ٹاؤس جیتے گا وہ پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے نریندر موڈی سٹیڈیم کی پہلی پاری کا اوسطن سکور 170 رن ہے اور ہماری پچھ ریپورٹ کے ایکوڈنگ جو بھی کپٹن یہاں پر ٹاؤس جیتے گا چاہے شببنگل ٹاؤس جیتے ہیں چاہے رشبپن ٹاؤس جیتے ہیں دونے ہی کپٹانوں کا پہلا مقصد ہوگا کہ ٹاؤس جیتے کر گینبازی کرنے کا فیصلہ کرے کیونکہ نریندر موڈی سٹیڈیم کا جو اتحاس کہتا ہے یہاں کی جو ہسٹری ہے یہاں پر چیز کرنے والے ٹیموں کو ادھک سفلتہ ملتی ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ سکھا گجرات کے یا دلی کے کس کے فیور میں اچھلتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ میچ کے دوران موسم کا حال کے سا رہ گیا یعنی کی بدوار کو احمد آباد کا موسم کیسا رہنے والا ہے بدوار 17 اپریل کو گجرات کا تاپمان 29 سے 41 جگری سیلچس کے آس پاس رہنے کی امید ہے میچ میں بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے حالانکہ بڑتی نمی کے قارن میچ میں ڈیو فیکٹر دیکھنے کو مل سکتا ہے اب میچ میں بارش کی تو کوئی سمبھاونا نہیں ہے پچھلی پورٹ کے ابنے بات کر لی ہے ویڈر ریپورٹ کی بات کر لی ہے جہاں پہ بارش کی بلکل بھی سمبھاونا نہیں ہے یعنی کی ایک رومانچک مقابلہ پورا چالیس اوور کا ایک گھماسان مقابلہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جی ٹی ورسز ڈی سی یعنی کی گجرات بنام دلی کا ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ کیا کہتا ہے دونوں ٹیموں کے ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ کی بات کریں تو گجرات اور دلی کے بیچ اب تک کل تین آئی پیل مقابلے کھیلے گئے اس میں گجرات کا پلڈا تھوڑا بھاری رہا کیونکہ انہوں نے تین میں سے دو باری دلی کیپٹلز کو ہرائیا اور دلی نے کیول ایک میچ جیتا آئی پیل دو ہزار تیس میں دونوں ٹیموں کے بیچ دو مقابلے کھیلے گئے تھے جہاں پر ایک میں گجرات نے بازی ماری تھی اور آخری میچ میں دلی کیپٹلز نے جی ٹی کو پانچ وکٹ سے ہرائے تھا یعنی کی ہیڈ ٹو ایڈ میں پلڈا تو جی ٹی کا بھاری نظر آتا ہے فلال پوائنٹ سٹیبل میں یہ دونوں ہی ٹیمیں ٹاپ فور سے بھار ہیں حالانکہ جی ٹی کی پھر بھی سیچویشن تھوڑی بیٹا رہے لیکن دلی کیپٹلز کا حال بے حال ہے ٹیم نے چھہمے سے کیول دو میچ جیتے ہیں چار ہارے ہیں اور پوائنٹ سٹیبل میں ٹیم نوے پائیدان پر ہے ایسے میں ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ کو بھلا کر جیت ڈلی کو اس میچ میں اچھا پرفومنس کرنا پڑے گا اب بات اگر دونوں ٹیموں کی سمبھاویت پلائنگ 11 کی بات کریں تو سب سے پہلے بن نظر ڈالتے ہیں جی ٹی کی کیونکہ میزبان ٹیم گجرات کی ان کی سمبھاویت پلائنگ 11 کیسی ہو سکتی ہے شومنگل کیپٹن ردیمان سہا سائنس سدرشن میتھیو ایڈ ویڈ وکٹ کیپر ابھی نب منوہر، وجہ شنگر، راہول دیوتیا راشد خان، نور احمد، مہت شرما اور امیش شادو بات اگر دلی کی سمبھاویت پلائنگ 11 کی کریں پرتوی شو، ڈیویڈ وانڈر، جیک فریسر میک کرک رشب پنت کیپٹن وکٹ کیپر، ٹرسٹن سٹپس، ابھیشیک پوریل اکشر پٹیل، کلدی پیادو، مکیش کمار، اشانت شرما اور کلیل احمد دونوں ٹیموں کی سمبھاویت پلائنگ 11 کی بات کریں تو جی ٹی کی ٹیم میں ہم نے ردمن ساہ کو ضرور رکھائے لیکن ہو سکتا ہے وہ امپیکٹ پلائر کے طور پر بھی میدان پر نظر آئیں اور ہو سکتا ہے کہ جیسا پچھلے دو تین میچوں میں نظر بھی آیا ہے شبمن گل سائنس سدرشن کے ساتھ اوپن کرتے ہوئے نظر آسکتے ہیں ٹیم میں ابھیناو منوہر بھی ہیں وکٹ کیپر کے طور پر میتھیو ویڈ بھی ہیں یعنی کہ ایک انٹرسٹنگ بیٹل دیکھنے کو بھی لے گی جی ٹی کی ٹیم کافی بیلنس نظر آتی ہے بات اگر دلی کیپٹلز کی کریں تو ان کو پچھلے میچ میں جیت نصیب ہوئی تھی پرتوی شوف لگاتار اچھا کرتے آ رہے ہیں ٹیم میں بدلاو کی کوئی سمسیا بدلاو کی کوئی گنجائز نظر آنی رہی کیونکہ کلدی پیادو بھی پلینگ لیون میں واپسی کر چکے ہیں مچل مار شاید یہ مقابلہ بھی چوٹ کے چلتے نہیں کھیلیں گے اب بات کرتے ہیں گجرا ٹائٹنس کی گجرا ٹائٹنس کی بات کریں تو جب بھی جی ٹی کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے یاد آتا ہے آئی پیل دوہزار بائیس جہاں پہ ٹیم نے پہلی بار اپنا آئی پیل کھیلا پہلی بار آئی پیل سیزن میں بھاگ لیا اور ٹرنمنٹ جیت لیا اس کے بعد آئی پیل دوہزار تیز میں ٹیم نے ایک بار پھر سے شاندہ پرفومنس کیا اور ٹیم فائنل تک بہنچی رنر اپ رہی اولموس ٹیم نے ٹروفی اپنے نام کری لی تھی لیکن اینڈ میں رویندر جڑی جانے کیمیو پاری کھیلی اور آئی پیل کے چیمپنن مگئی چرنری سپا کنگز لیکن اس سیزن گجرا ٹائٹنس تھوڑی بکری بکری نظر آ رہی ہے ٹیم میں ہاردک پائنڈے کی کمی اب تک بوری نہیں ہوئی ہے ساتھی مومہ شمی کی بھی کمی صاف طور پر کھل رہی ہے ٹیم نے اب تک چھے میچ کھیلے ہیں تین جیتے ہیں تین ہارے ہیں یعنی کہ ٹیم کے پاس پھلال چھے انکھ ہیں شبنگل کی کپتانی ملی جولی رہی ہے حالانکہ ان کی فارم پر تھوڑے سا سوال ضرور اٹھے تھے لیکن پچھلے میچ میں انہوں نے راجستان کے خلاف اپنی فارم حاصل کی اور بہتر رنوں کی شاندار پاری کھیلی ٹورنمنٹ کی چھے پاریوں میں وہ کل دو سو پچپن رن منا چکے ہیں جن میں دو عرشتک ان کے بلے سے دیکھنے کو ملے راجستان سے پہلے انہوں نے ایک عرشتک پنجاب کے خلاف لگایا تھا جہاں پر انہوں نے نوازی رنوں کی نابات پاری کھیلی تھی اس کے بعد ٹیم کے لیے سائنس سدرشن لگاتار اچھا پرفومنس کر رہے ہیں گل کے بعد وہ سیکنڈ لیڈنگ رنڈ سکور رہے ہیں جیٹی کے لیے سدرشن کے بعد ردی منسہ ٹیم کو شروعات اچھی دل آ رہے ہیں لیکن بڑی پاری نہیں کھیل پا رہے ہیں لوگر روڈر میں ساتھ وے اور چھٹے نمبر پر ٹیم کے لیے راہول تیوتیا نے ایک کیمیو رول پلے کیا ہے انہوں نے دکھایا ہے ٹیم میں کانفیڈنس دیا ہے کہ وہ موقع پڑھنے پر میچ فنیش بھی کر سکتے ہیں اور ایک بڑی پاری بھی کھیل سکتے ہیں پچھلی دو تین پاریوں سے وہ اچھا پرفومنس کرتے آ رہے ہیں ساتھ راشد خان جنہوں نے راجستان روئرز کے خلاف ایک گجب کی پاری کھیلی تھی ایک کیمیو رول پلے کیا تھا اپنی ٹیم کے لیے بلے سے میچ فنیشر ثابت ہوئے تھے ایسے میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جیٹی کے پاس اوپننگ کرم سے لے کر نمبر آٹھ تک دھماکیدار بلے باز ہیں ایسے بلے باز ہیں جو پنچٹر ہیں اور ایک آور میں میچ کی صورت کو پدل سکتے ہیں جیٹی کے پاس گینبازوں کی بات کریں تو موہی شرما اچھی لے میں نظر آ رہے ہیں آٹھ وکٹ لے چکے ہیں امیش شادو نے بھی اچھی گینبازی کی ہے راشد خان تھوڑا مہنگے ثابت ہوئے ہیں وکٹ بھی ان کو چھ امیچوں میں پانچے چھ امیچے قریب بھی ملی ہے پر میچ ایک وکٹ کی اوسط ہے لیکن راشد خان نے جس طرح کا پرفومنس راجستان رویلز کے خلاف کیا تھا بلے سے اب ضرورت ہے کہ ٹرنڈامنٹ آگے بڑھ رہا ہے تو اپنی گین سے بھی وہ چبک بھی کھیریں اور ٹیم کے لیے فائدی من ثابت ہو حالانکہ موہی شرما امیش شادو راشد خان کے علاوہ ٹیم کے لیے نور احمد اور اسپینسر جانسن نے بھی ملاجولہ پرفومنس کیا ہے یعنی کہ ٹیم بہت تک بیلنس نظر آتی ہے وہیں اگر ڈلی کیپٹلز پر نظر ڈالیں تو ڈیویڈ وانڈر ان کا سٹرائک ریٹ بھلے ہی 150 کے آس پاس کاؤ لیکن وہ بڑی پاری ابھی تک ان کے بلے سے دیکھنے کو نہیں ملی ان کے چہرے پر وہ ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آیا جس ڈیویڈ وانڈر کو ہم جانتے ہیں وہ آئی پیل 2014 میں مسنگ ہے اس کے علاوہ پرتوی شو تین میچوں میں وہ اچھا سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے ہیں لیکن رشہ پانت اس ٹیم کی سب سے بڑی کڑی رشہ پانت ہیں لگتار دو اچھا تک انہوں نے لگائے اس کے بعد پچھلے میچ بھی ان کے بلے سے 40 رنوں کی پاری دیکھنے کو ملی تھی اچھی لیمیں نظر آئے تھے اچھا سٹرائک ریٹ بھی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ جی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں رشہ پانت نے اولموس اپنی برت کنفرم کر لی ہے ٹیم انڈر کے سکویڈ میں اچھے بلے بازی کر رہے ہیں اکشر پٹیل اچھے بلے بازی کر رہے ہیں لیکن پچھلے میچ میں جیک فریسر میک گرک نے ایک یوہ بلے باز نے جس طریقی کی پاری کھیلی تھی تاور طور بلے بازی کی تھی پانچ چھکے لگائے تھے لکنوں کے خلاف انہوں نے کانفیڈنس دیا تھا کہ نمبر تین پر وہ بڑی پاری کھیل سکتے ہیں ایسے میں دلی کے لیے وہ ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتے ہیں حالانکہ دلی کی گینبازی میں تھوڑا نہیں بلکہ کئی سارے لوپول نظر آتے ہیں انشنو کیا کافی مہنگے ثابت ہوئے مچل مارس انجرڈ ہیں جو کہ شاید یہ میچ بھی نہیں کھیلیں گے یعنی کہ آپ کے پاس مچل مارس کا ایک اور آپشن بولنگ کا کم ہو جاتا ہے کھلی لحمت نو وکٹ لے چکے ہیں اچھی گینبازی کر رہے ہیں عشاند شرما تھوڑا مہنگے ثابت ہوئے ہیں لیکن وکٹ ان کو بھی ملا ہے کلدی بیادہ انہیں تین میچوں میں چھین وکٹ لے ہیں پچھلے میچ میں لخنوں کے کلاف انہوں نے کمال کی گینبازی کی تھی واپسی کرتی ہے چوٹ کے بعد واپسی کرتے ہو انہوں نے لخنوں کے کلاف تین وکٹ چھٹکائے تھے اور شاندار لہمے بھی نظر آئے تھے یعنی کہ دلی کی حالت ویسے بہت خراب ہے انہوں نے پچھلا میچ جیتا ضرور تھا لخنوں کے کلاف اب مقابلہ بہت خاص ہے نریندر مہدی سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا گجرات بنام دلی آپ کو کیا لگتا ہے گجرات جنہوں نے چھہ میں سے تین میچ جیتے ہیں وہیں دلی جنہوں نے چھہ میں سے چار میچ ہارے ہیں اس میچ کے لئے کونسی ٹیم فیوریٹ ہے کمنٹ سیکشن میں ملنی رائے ضرور دیں کونسی ٹیم جیتنے والی ہے اس کا نام بھی لکھیں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں